سنبھل نے بتایا اپنے اور فہمان کے رشتے کا سچ ایسی بات کہہ دی کہ بس آپ جان کر حیران ہو جائیں گے سنبھل نے اپنے اور فہمان کے رشتے کے بارے میں ایسی کون سی سچائی بتائی ہے ایسا کون سا خلاصہ کر دیا ہے کہ جس سے ابھی تک سب انجان تھے لیکن اب سنبھل نے اس بارے میں سب کو بتا دیا ہے آخر کیا ہے سنبھل اور فہمان کے بیچ کیا ہے دونوں کے بیچ کا رشتہ کیا کچھ سنبھل کہہ رہی ہیں پوری ڈیٹیلز پوری انسائٹ سٹوری آپ کو بتائیں گے یہاں پر ٹی وی وینڈو کی اس خاص ریپورٹ میں بہت سواغت ہے آپ کا ٹی وی وینڈو پر لے کر حاضر ہیں آپ کے لئے بڑی اپ ڈیٹ سنبھل توقیر خان اور فہمان خان کا نام بہت وقت سے ساتھ لیا جا رہا ہے املی کے وقت سے ہی ان دونوں کو ساتھ میں فینس بہت پسند کرتے ہیں اور اب آخر کیا کچھ ہوا ہے چلیے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں درطل ہوا کچھ یوں ہے کہ سنبھل توقیر خان اور فہمان خان کے رشتے میں کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی تھے اور اسی بیچ سنبھل توقیر خان نے بھی اب اس بارے میں کھل کر بات کی ہے سنبھل توقیر خان نے کہا ہے کہ بھائی دیکھئے جب آپ لوگ دو لوگ کوئی بھی جو ایک جگہ کام کرتے ہیں ایک سیٹ پر کام کرتے ہیں ایک سیریل میں کام کرتے ہیں دن بھر ملتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو ان کے بیچ کی بانڈنگ الگ ہوتی ہے لیکن جب وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں شوٹ بند ہو جاتا ہے وہ سیریل بند ہو جاتا ہے تو پھر ان کے بیچ کی بانڈنگ اس طرح سے نہیں ہوتی میرا اور فہمان کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے اب ہم اتنا ملتے نہیں ہیں اتنی بات نہیں ہوتی ہے ہمارے بیچ میں تو کہی نہ کہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ کنیکشن نہیں رہا ابھی حال فیلال میں ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک دن کے شوٹ کے لیے ملے تھے لیکن روز ملنا اب ہمارا نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے اب دوستی میں وہ بات نہیں رہی ہے کیونکہ جب آپ روز ملتے نہیں ہیں کسی سے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا کنیکشن اپنے آپ کم ہونے لگتا ہے تو انڈیریکلی کیا سمبل نے یہ اشارہ دیا ہے کہ ان کے فہمان کے بیچ میں اب چیزیں ٹھیک نہیں ہیں یا چیزیں ویسی نہیں ہیں جیسی ایک وقت پر ہوا کر دی تھی سمبل توکیر خان اور فہمان خان کی بات کرے تو فہمان خان نے حال ہی میں یہ بھی کہا تھا کہ وہ سمبل کے گھر گئے تھے لیکن سمبل نے اس بات کو سیرے سے نکار دیا سمبل نے حال فلحال میں ممبئی میں ایک بہت ہی عالی شان فلیٹ خریدا ہے جس کے لیے لگتار فینس اور ان کے جو بھی ویل ویشرز ہیں وہ انہیں شب کامنائے دے رہے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں اپنے کومنٹس کی ذریعہ میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں